نبی پاک اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہرے رنگ کا لباس ہرے رنگ کا ہمامہ یا ہرے رنگ کی چادر یا کوئی بھی قمیس یا جبہ کیونکہ یہ نسبت سرکار ہے اور سرکار کی طرف نسبت کسی چیز کی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اگر دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے رنگ کا لباس پہنا ہے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے تو اگر اس نیت سے کوئی انسان اگر ہرے رنگ کا لباس پہنتا ہے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی طرف نسبت کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سوا وطا فرماتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہرے رنگ کے لباس کو پہننے کی اجازت دی گئی ہے جیسا کہ امام ترمیزی رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں جامع ترمیزی کی صفحہ نمبر تین سو نین نانوے پہ یعنی تری نائنٹی نائن پہ حضرت امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سبز چادریں پہنے ہوئے دیکھا سبز چادریں سبز کا معنی ہرا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو رمسہ جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سبز چادریں پہنے ہوئے دیکھا اور اس حدیث کو امام نسائی نے سننے نسائی میں اور امام احمد نے مسند احمد میں بھی ذکر فرمایا ہے سننے نسائی کے دوسری جلد صفحہ نمبر 163 پہ یہ ذکر حدیث مل جائے گی اور مسند احمد کی جلد تین صفحہ نمبر چار اور جلد چار صفحہ نمبر 162 ان دونوں میں بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی اب ایک اور حدیث جو حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے سننے نسائی جلد دوسری صفحہ نمبر 255 پہ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سبز کپڑے پہنے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے ایک تیسری حدیث امام ابن ابی شہبہ نے مسنف ابن ابی شہبہ کی جلد آٹھ صفحہ نمبر 241 پہ سلیمان بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اولین کو دیکھا یعنی جو سب سے پہلے ہجرت کر چکے تھے ان کو دیکھا کہ وہ سیاہ یعنی کالا سفید سرخ سبز اور زرد رنگ یہاں پر پانچ رنگ بتایا گیا ایک تو کالا دوسرا سفید اور تیسرا جو ہے لال چوتھا جو ہے وہ ہرا اور پانچمہ جو ہے وہ پیلا پانچ رنگ بتایا گیا وہ فرماتے ہیں کہ وہ سیاہ سفید سرخ سبز اور زرد زرد رنگ کا امامہ سر کے اوپر رکھتے جو مہاجرین وغیرے تھے وہ امامہ رکھتے اور اس کے اوپر ٹوپی پہنتے تھے پھر ٹوپی کے گرد امامہ کو لپیڈ دیتے تھے اب اس میں تو پانچ رنگ کو پہننے کی اجازت دی گئی ہے اور پانچ رنگ جو ہے امامہ کا سنت سے ثابت کی ہے یہ تو اقدم بلکل واضح طور پر ہے آج آپ کچھ وہابیوں کو دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ پیلے رنگ کا لباس پہننے کو نبی کریم نے منع فرمایا ہے تو جو منع فرمایا ہے اس کے حوالے سے یہ بات واضح کر دوں میں کہ جو ممانعت کی حدیث ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے اگر منع ہوتا تو ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی کی صحابہ سے زیادہ علم نہیں رکھتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں کو انہوں نے اقدم بلکل واضح طور پر اپنی کانوں سے سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم جو ہیں وہ صرف ان کی بتائے ہوئی باتوں پر حمل کرتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفائر راشدین تم پر میرا طریقہ بھی ضروری ہے اور میرے خلفائر راشدین مہدیین کا طریقہ بھی ضروری ہے تو صحابے کرام نے اپنے سر پر زرد یعنی پیلے رنگ کا امامہ باندھ کر اس طرف واضح کر دیا کہ پیلے رنگ کا کپڑا پہننا بھی کیا ہے جائزہ اور اس کے حوالے سے بہت ساری احادیث بیان کی جا چکی ہے اور میں اس سے پہلے زرد رنگ کے یعنی پیلے رنگ کے لباس کے حوالے سے میرا ایک ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ پہلے آ چکا ہے اس لئے اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں تو مطلب ان احادیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ ہرے رنگ کے لباس کو پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی نے بھی ہرے رنگ کا لباس پہنا ہے صحابہ نے بھی پہنا ہے اور اس کے بعد تابعین تبے تابعین نے بھی اس ہرے رنگ کے لباس کو پہنا ہے ہم الحمدللہ صحابہ کے طریقے کو بھی اپناتے ہیں اللہ کے نبی کے طریقے کو بھی اپناتے ہیں اور اولیاء اکرام بزرگان دین کے طریقے کو عقیدت کی بنیاد پر اپناتے ہیں اسی بنیاد پر ہم تمام کے تمام الحمدللہ اپنے گھروں میں ہرے رنگ کا جھنڈا اس لئے لگاتے ہیں کہ یہ نسبت جو ہے سرقار گوز آزم کی طرف منصوب ہے اور ایک بات واضح کر دو جب کسی چیز کی نسبت کی طرف ہونے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے تو ہم اسی نیت سے ہرے رنگ کے لباس کو ہرے رنگ کی پگڑی کو یا ہرے رنگ کے کوئی تولیے وغیرہ کو ہم جو اپنے سروں پہ اوڑتے ہیں اپنے گردنوں پہ لگاتے ہیں صرف اس وضعے سے لگاتے ہیں کہ یہ نسبت غوث پاک کی طرف ہے اور نبی کا یہ پسندیدہ عمل پسندیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے چادریں ہرے رنگ کی اوڑی ہے تو اسی بنیاد پر مسلمانوں اگر کوئی شخص تم سے یہ سوال کرے تو ان سے بس اتنا کہنا کہ مصطفیٰ سے ثابت ہے اور جو چیز ثابت ہو جائے اس کا کرنا ہمارے لئے جائز ہوتا ہے اور پھر جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کی نسبت گزرگوں کی طرف ہوتی ہے تو وہ جائز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے بس اتنا سا جواب دے کر خاموش ہو جانا اگر وہ سمجھدار ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں واقعی یہ احادیث پر عمل کر رہا ہے اور بزرگان دین کے طور و طریقے کو اپنا رہا ہے اور میں واضح کر دوں کہ جس کے سینے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہوگی صحابہ کی عظمت ہوگی اولیاء اکرام کی محبت ہوگی وہ کبھی بھی ان چیزوں سے روگردانی نہیں کرے گا اسی وجہ سے ہم تمام اہل سنت والجماعت نسبتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور نسبتیں ایسی چیز ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں مغفرت عطا فرماتا ہے السلام